بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سامنے ان کا سامنا ہو جائے کہ جو ظالم ہو تو ان کی زمان میں لکنت آجاتی ہے ایک اور طریقہ ہے اور عزیزان اگرامی یہ جرت بیان اور جرت اظہار اس شخص میں آتا ہے جس کا دل سچا ہو جس کے انخلوص پائے جاتا ہو جس کے ان سچائی پائے جاتی ہو جو در حقیقت صرف اللہ سے نرتا ہو جس کے پیش نظر صرف آئیمہ کا وجود ہو وہ کسی سے درتا نہ ہو لہذا ایک ایسا دروار جو شام کا بڑا مشہور دروار ہے اس میں جب ایک عورت پہنچی ہے تو اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا نام ہے حرہ سادیہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہے پہنچتی ہیں اور کہتی ہے بتاؤ امیر شام کو کہ حرہ آئیے اور جب امیر شام تک پیغام پہنچا کہ حرہ آئیے تو جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کو نہیں پیچھانے لیکن امیر شام پیچھان گیا کہ لگا فوراں اندر بڑاؤ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ امیر کون ہے وہ تمہیں نہیں معلوم جب ایک مرحلے پر لشکر علی مضمحل ہو رہا تھا کچھ پیچھے ہٹ رہے تھے سباہی تو یہی عورت تھی جو ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے ستاپ کیا تھا وہ چاہتے ہوئے فوجی پلٹ کر راپس آگئے تھے تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں اس نے میرے لیے مشکل کر دی تھی اُڈالیہ کہ کیوں آئی ہو رہا کہ تمہارا جمائندہ جو بسرے کے اندر ہے اس نے ظلم کی انتہا کر دیئے کہ اچھا تم تو کل تک علی کا کلمہ پڑتی تھی آج ہم سے مانگنے آئیو کہ نہیں علی ہی نہیں مرے عدالت مر گئی انصاف مر گیا حقوق بشر مر گیا کہ اچھا ہم بھی انصاف کرتے نامہ لکھ دیا معذولی کا توجہ چاہوں گے اس جملے پر یہ ہے خود جرت بیان یہ زبان کا استعمال جب ہوگا کہ جب اس کا دل اللہ کے حوالے ہو اس کی قوت اس وقت اظہار کرے گی کہ جب اس کا دل پر وردگار عالم کے حوالے ہو نامہ لکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو ہم نے بھی انصاف دے دیا تمہیں ہم نے بھی تمہیں انصاف دے دیا کہنے لگا کہنے لگیں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے انصاف دینا کوئی اور بات ہے اللہ تھی خاطر انصاف کرنا علی کا کرنا مارا عزیزانے کے لیے ابھی تم بات کرنا حیل اللہ جی لہذا یہاں محسوس کیجئے گا یہ دوسرا مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے اس مرحلہ ہے جو مولا علی کو نبی نے وسیعت فرمائی یا علی میرے بعد تمہارا دروازہ جلے گا تمہاری زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرائے جائے گا تمہارا محسن شہید ہوگا لیکن علی تلوار نہیں اٹھانا علی صبر کا مظاہرہ کرنا جی کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی ہے پازو پر جہاں جیسی ضرورت دی وہاں بیسی شجاعت ہے حسیزانے کے لیے لہذا یہ جو جڑ رات ہے نا یہاں مولا علی علی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے دنیا ظلم کی انتہا کریں اور ہم سبر کا اظہار کریں گے مولا نے نحج البلاوہ کے مختلف خدوات کے اندر ہمیں جینے کا صلیقہ بتایا ہے ہمارا اگر کوئی مخالف اور دشمن ہم سے علجنا چاہ رہا ہو تو مولا نے ہمیں دستور دیا کہ کیسے جینا ہے مولا نے پہلا دستور یہ دیا کہ اپنے آپ کو میدان میں حاضر رکھنا کبھی میدان چھوڑ کرنا چاہتا خدوہ نمبر بیانوی کے اندر مولا فرمارے تیت قدم ایک اللہ اکبر جنگ جمل میں میرے مولا نے اپنے بچوں سے نصیحت فرمائی اور یہ ذہن میں رہے میرے محترم سننے والوں کو اور جہاں دار جہاں درد میری آواز جا رہی ہے یہ مولا کے جتنے خدوے ہیں جتنے خدوط ہیں جتنے کلمات کے قصار ہیں ان سب کے لئے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری وسیعت یہ میرے بیغامات میرے بچوں کے لئے بھی ہیں ومن بلاغا کتابی اور ہر اس شخص کے لئے جس تک یہ میری آواز پہنچ جائے یہ سید رضی نے ہم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے اسے نہجل بلاغا کی صورت میں مرتب کر کے مولا کی آواز کو ہم تک پہنچا دیا ہے مولا فرما رہے ہیں جنگ جمل کے اندر ایک اوٹنی بھی موجود تھی